اوبر تیوی موڈل مائرہ جعفری کا یہ کہنا ہے کہ 1990 کی دہائی میں اچھے لڑکے ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے لیکن آج کل لڑکوں کی لٹے خراب آ رہی ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کل کے لڑکوں کے نخرے لڑکیوں سے بھی بہت زیادہ ہیں مائرہ کا انٹرویو سوشل میڈیا پر آج کل کافی وائرل چل رہا ہے جس میں انہوں نے آج کل کے لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے کھل کر بات کی مائرہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکیوں میں بھی نخرے ہوتے ہیں لیکن آج کل کے لڑکیاں لڑکوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کل کے لڑکیوں سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ وہ اب تک سنگل کیوں ہیں ان کی اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے ان کو بہت برے ملتے ہیں انہوں نے دلیل بھی دی کہ انیس سو نوے میں لڑکے بہت اچھے ہوا کرتے تھے لیکن آج کل لڑکوں کی جو لوٹیں آ رہی ہیں وہ کافی حد تک خراب ہیں انہوں نے اس بات کی مثال بھی دی کہ ہمارے آج کل کے نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کے اگر والدین کی بات کی جائے تو وہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے تھے ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے تھے پر آج کل کے لڑکے ایسا بلکل بھی نہیں کرتے چھوٹی سے چھوٹی سی بات پر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ تو وہ لڑائی طلاق تک پہنچ جاتی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کل کے لڑکوں میں نخرے بہت زیادہ ہیں وہ آسانی سے کسی لڑکی سے بات نہیں کرتے اور جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات ہی نہیں کرے گا تو لڑکی ان سے بات کیسے کرے گی مائرہ جعفری کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات ہی نہیں کرے گا تو لڑکیاں سنگل رہنے کو ہی ترجیح دیں گی انہوں نے اس بات کا اطراف بھی کیا کہ آج کل کے لڑکیوں میں بے شک نخرے بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی وہ آج کل کے لڑکوں سے کافی حد تک بہتر ہیں آج کل کے لڑکوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں وفا نام کی ذرا سی بھی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی مائرہ جعفری کے مطابق آج کل کے لڑکے نہ تو وفادار ہیں نہ ہی سچے ہیں نہ خوبصورت اور نہ ہی اچھے ہیں مائرہ جعفری نے جب یہ بات کہی کہ آج کل لڑکوں کی لوٹ خراب آ رہی ہے تو لوگوں کے جانب سے اس پر کافی مزاہیہ تفسر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے اور بہت ساری لڑکیوں نے ان کی اس بات سے اتفاق بھی کیا